ہن دو اٹھے سامنے خطیبِ آلِ عبا عزتِ ماب جناب رحیل صفدر سے وہ حاضری لوہ سنگے انہندے بعد ساٹھے فیصلہ بادی پہچان زاکرِ آلِ عبا کاریو القصائد جناب قلبِ عبا اعوذ باللہ السمیع اللیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروفِ من خیرِ رعیتٍ والخالقِ من خیرِ رعیتٍ اَلَّذِي لَمْ يَزَلْ قَائِمًا دَائِمًا اِزْ لَا سَمَا هُمْ ذَاتُ وَبِرَاجٍ وَلَا لَيْلٌ دَاجٍ وَلَا بَحْرٌ سَاجٍ وَلَا عَرِزُ دِلِ خَيْرِ وَلْبَرْكَتِ وَمُنْ كَزِ لِبَادِ مِنَ الْحَلَكَتِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا وَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ اللَّهُمَ صَلِحَ اللَّهُمْ اَهْلِ بَعْتِهِ الطَيِّبِينَ الطَاهِرِينَ المَعْسُمِينَ المُنْتَخَبِينَ الَّذِينَ اَجْهَبَ اللَّهُ وَنْهُمَ الرِّجِسَ وَاتَّحَرَهُمْ تَتْحِيرًا اَهْلِ صَلِحَمْ اَمْا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مُحْقَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَالَهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ رَقْمَانِ الرَّحِيمِ وَلَا قُرْعَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجَبَالَهُ اَوْ قُطِعَاتْ بِهِ الْعَرْزُ اَوْ قُلِّمَا بِهِ الْمَوْتَى بَلِّ اللَّهِ اَمْرُ جَمِعَا گا آسلاً سلامت پڑھتیجئے شُوهو سو اپتالیس اجری ماہِ سفر کیا آپ یہ تقریر سماعت فرما رہے ہیں جس کا موضوع ولایتِ علی ہے یہ وقت میرے پاس نہیں ہے اس لیے میں نے کیونکہ سارا وقت دہری گزر گیا اب میں نے جانا ہے یہاں پر صبح سے اضاداری کی باتیں ہو رہی ہیں اور ستائیس چک میں یہ بہت بڑی اضادار ہے ایک سنگت ہے اس لیے ان کے حوالے دو تین جملے کرنا چاہتا ہوں یقیناً آپ میرا ساتھ دیں گے تو جملے آپ کے حوالے ہو جائیں گے دیکھئے ہر سینے کے اندر علم کا سمندر نہیں ہوتا ہر سینے کے اندر علم کا سمندر نہیں ہوتا ہر چاک گرے بان کلندر نہیں ہوتا ہر چاک گرے بان کلندر نہیں ہوتا جتنے ازادار بیٹے ہیں میرا جملہ زائے نہیں کریں گے اور جملہ اپنے ازہانِ آلیا میں جملہ کو محفوظ کر لیں گے اور میں نے کیا کہا کہ ہر سینے کے اندر علم کا سمندر نہیں ہوتا ہر چاک گریبان کلندر نہیں ہوتا جس گھر میں نہ ہو ماتمِ شبیر کی رونک وہ زندان تو ہو سکتا ہے وہ گھر نہیں ہوتا تازہور امام زمانہ مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ جیئے دیکھیں جملہ تو اب آپ کے حوالے کرنا ہے اب پتا چلے گا کہ تعریف کو کتنا پڑ چکے ہیں آپ کتنی سٹڈی ہو چکی ہے جوانوں کے حوالے جملہ ہو جائے گا اور یقینا اپنے ازہانِ آلیا میں بھی جملہ کو محفوظ کرنا ہے اور ہاتھ اٹھا کر بچانا ہے کہ جملہ آپ تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا میں نے کیا کہا کہ ہر سینے کے اندر علم کا سمندر نہیں ہوتا ہر چاک گریبان کل اندر نہیں ہوتا جس گھر میں نہ ہو ماتا میں شبیر کی رونک وہ زندان تو ہو سکتا ہے وہ گھر نہیں ہوتا کر دیتا وہ تیری اونٹنی کے ساتھ تیرے بھی وہ ٹکڑے گر شیرِ الٰہی رشتے میں تیرا دیوار نہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس لئے جل 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 جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں دیکھیں ملایتِ علی موضوع ہے میرا اور دیکھیں میں نے آتے ساتھ کوئی تمہیدی جملہ نہیں کا قدم رکھ دیا اپنے موضوع میں اور جملہ آپ کے حوالے ہو رہا ہے دیکھیں پروردی گارِ عالم نے نام علوم کہ نامِ علی میں ایسی کون سی حیات رکھی ہے کہ جب تک نامِ علی نہ لیا جائے خود اپنے ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا چاہے دیکھیں اس لئے اس لئے آپ سلامت رہے تازہور امام زمانہ مولا آپ کو سلامت رکھیں اس لئے اس لئے میرا ساتھ دینا ہے میرا جملہ ضائع نہ ہو اس لئے کہ نامِ علی مومن کی سانسوں کی پہچان ہے نامِ علی سباعتوں کی پہچان ہے نامِ علی روح کی تازگی کی پہچان ہے نامِ علی پاکیزگی کی پہچان ہے نامِ علی رسولوں کی پہچان ہے نامِ علی نبیوں کی پہچان ہے نامِ علی جنت کے دروازوں کی پہچان ہے نامِ علی غلمان کی پہچان ہے نامِ علی غازیوں کی پہچان ہے نامِ علی شہیدوں کی پہچان ہے نامِ علی پنجدن کی پہچان ہے نامِ علی بارہ اماموں کی پہچان ہے نامِ علی چودہ معصوموں کی پہچان ہے نامِ علی بہتر شہدہ کی پہچان ہے اور اگر معرفت جاگ رہی ہے تو نامِ علی توحید کی بھی پہچان ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں تازہور امام زمانہ آپ جئے دیکھو وقت میرے پاس کم ہے دیکھو میں کہتا ہوں آپ پیچھلے والے علی علی نہیں کر رہے کوئی دشمنی تو ہو نہیں سکتی بیماری کسی کو ہو تو معلوم نہیں ہے دشمنی کسی کو نہیں ہوتی جو فرشِ عذا پہ آ جاتا ہے سب موالی ہوتے ہیں سب حلالی ہوتے ہیں اس لیے کہتا ہوں کہ بھئی دیکھو ہر وقت علی 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 کیا کرو اس لیے کہ نامِ علی نے تم کو ایک مرتبہ دیئے ہوئے ہیں نامِ علی تم کو ایک بلندی دیئے ہوئے ہیں نامِ علی تم کو عالی رتبہ دیئے ہوئے ہیں دیکھو نا دنیا سب کو تو مسلمان کہکے پکارتی ہے لیکن جہاں پر ہم مکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں مسلمان خود ہمیں مومن کہکے پکارتے ہیں ہم کا مومن دیکھو نا میں نے یہی تو کہہ رہا ہوں نامی علی تم کو ایک مرتبہ دیئے ہوئے نامی علی تم کو ایک جفتائی دیئے ہوئے کہ دیکھو ہمارا کوئی اپنا بھی جب مر جاتا نا تو ہم عالم اسلام کی طرح نہیں ہیں آپ نے چملا زائے کر دیا بھائی دیکھو عالم اسلام الگ ہے عالم ایمان الگ ہے بھائی دو الگ چیزی ہیں میرے ساتھ بولیں بولیں میرے ساتھ اچھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہاں پر بیٹھ کر خود سے باتیں کر رہا ہوں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کہتا ہے اے نبی یہ عرب کے دہاتی یہ عرب کے بدو یہ تم سے آکے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہو تم ایسا کیوں کہتے ہو کہ تم ایمان لے آئے تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے ایمان تو ابھی دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا مولا آپ کو سلامت رکھیں میرے بس وقت نہیں یہ جملے آپ کے حوالے ہو رہے ہیں یقیناً اپنے ازہانِ آلیاں میں جملوں کو جس بھی کر رہے ہیں اور قص بھی کر رہے ہیں یہی تو کہا نا کہ نامِ علی تم کو ایک مرتبہ دیئے ہوئے ہیں نامِ علی تم کو ایک بلندی دیئے ہوئے ہیں نامِ علی تم کو ایک طاقت دیئے ہوئے ہیں دیکھو نا جب تمارا کوئی اپنا مر جاتا ہے میں نے کہا دیکھو عالمِ اسلام الگ ہے عالمِ ایمان الگ ہے دو الگ الگ چیزیں ہیں بتا دی نہیں کچھ لوگ پریشان ہوگئے کہ بتا نہیں یہ عالمِ اسلام کیا عالمِ ایمان کیا ہے چلو ایسے کر لیتے ہیں ہم مصطفیٰ سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ عالمِ ایمان کیا ہے اور عالمِ اسلام کیا ہے ہم مصطفیٰ سے ہی پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہم کو بتائیے یہ عالمِ اسلام کیا ہے اور عالمِ ایمان کیا ہے مصطفیٰ نے کہا دیکھو یہ تو اتنی مشکل بات ہی نہیں ہے تم یوں کرو ہماری سیوانِ حیات کے بارے میں پڑھو ہماری زندگی کے بارے میں پڑھو تم کا پتہ چل جائے گا کہ عالمِ اسلام کیا ہے عالمِ ایمان کیا ہے ہم نے دیکھا مصطفیٰ کی زندگی کو مصطفیٰ کی سیوانِ حیات کو دیکھا ہم دیکھتے چلے گئے کہ مصطفیٰ نے خانہِ کعبہ میں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صلاحِ بلند کرتی مصطفیٰ نے نہ بتایا کہ ایمان کی تشریح کیا ہے بطر کا ماتکہ بھی گزر گیا مصطفیٰ نے نہ بتایا کہ ایمان کی تشریح کیا ہے ایک بار جنگِ خندق میں کسی نے مصطفیٰ کی شان میں گزتا گئے مصطفیٰ نے کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان کبند کرے ایک دیکھا علی نے بلند ہو کر کہا اور اللہ یا رسول اللہ ارے یہ دنیا میں آج جہاں جہاں پر بھی یا رسول اللہ کہا جا رہا ہے سنتِ علی پر ہی تو عمل کیا جا رہا ہے مولا آپ کو سلام ہوں لکھتا ظہور ہے امام زمانہ یہاں سلام ہوں لگے ٹھیک ہے اب جملے آپ کے حوالے ہو رہے ہیں کیا کہا مصطفیٰ نے مصطفیٰ نے کہا کان ہے جو اس گستاق کی زبان قبض کرے چین مچبہ علی نے بلند ہو کر کہا انا ہوتا ہوں یا رسول اللہ میں ہوں اس کے لئے یا رسول اللہ مصطفیٰ نے کہا اور مومن ہی اس جملے پر بول سکتا ہے حلالی کا ہی کام ہے کہ وہ بولے اور ہاتھوں کو بلند کرے مصطفیٰ نے کہا علی جاو علی چلے تو مصطفیٰ نے کہا علی پلٹ کر واپس ہاؤ مصطفیٰ نے اپنا امامہ اتارا علی کے سر پر رکھا اپنے ہاتھ سے علی کی کمر کو کسا اپنے ہاتھ سے اپنی تلوار کو علی کے ہاتھ میں دے کر کہا جاؤ علی جاؤ اب جو علی چلے تو مصطفیٰ نے کہا یہ علی نہیں جا رہا یہ کل ایم آ جا رہا مل کے حیدری مولا آپ کو سلامت رکھیں بس میرے وقت نہیں ہے میں جملے آپ کے حوالے کرتا چلا جا رہا ہوں وقت نہیں ہے کیونکہ میں نے جا کر پڑھنا ہے اس لئے جملے آپ کے حوالے ہو رہے ہیں دیکھو اب میں آپ لوگوں سے سوال کر سکتا ہوں کیا آپ لوگوں سے سوال کر سکتا ہوں دیکھو یہ بتاؤ کہ جنگ خندق سے لے کر اب تک اور عزر ہوئے ایمان صداقت قول محمد نفعی کے مطابق وہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میرشاہ فرمایا ہے یہ تب تک بولتا ہی نہیں جب تک کہ اس پہ وحی نہ آ جائے تو کیا علی کو ایمان اپنی مرضی سے بنا رہا تھا بھائی اللہ کی مرضی سے بنا رہا تھا تو بتانا تو یہ ہے نا عالم اسلام کیا ہے عالم ایمان کیا ہے میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں یہی تو بتانا ہے عالم اسلام کیا ہے عالم ایمان کیا ہے دیکھو جب بھی یہ آیت آ جاتی ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو اے ایمان والو ایمان کی جگہ ایمان ہی لکھ دیا جاتا ہے ایمان کی جگہ ایمان ہی لکھ دیا جاتا ہے ارے جب مصطفیٰ نے بتا دیا کہ ایمان علی ہے تو یہ کیوں نہیں لکھتے اے علی والو اے علی والو بھئی لکھنا چاہیے نا اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن تو ہم سے ہی مخاجب ہے ہم سے ہی کہہ رہا ہے اے علی والو نمازیں پڑھو اے علی والو رکو کرو اے علی والو حج کرو اے علی والو مطقی ہو جاؤ اے علی والو پرہیسار ہو جاؤ اے علی والو منافقوں پر لانت بھیجو ٹھیک ہے نا جملہ آپ کے حوالے ہو رہا ہے میں نے یہی تو کہا ہے جملہ آپ کے حوالے کیا اور میں نے آپ کو بتایا کہ نامی علی نے تم کو ایک مرتبہ دی ہوئے نامی علی تم کو ایک یقتائی دی ہوئے آخر تک میرا جملہ پہنچنا چاہیے میرا جملہ ضائع نہ ہو اگر جملہ ضائع ہو جائے گا تو مسائف کا ایک جملہ حوالے کرو گا اور اتر جاؤں گا بھی بر سے نامی علی نے ایک مرتبہ دی ہوئے جب ہمارا بھی کوئی اپنا مر جاتا ہے تو اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا جانا بھی مبارک ہوتا ہے جیسے اس کا آنا بھی مبارک ہوتا ہے جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو ہم اس کے کانوں میں علی و علی اللہ کی صدا دیتے ہیں اور جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اس کے شانے پکڑ کے اس کو ہلا ہلا کر ایک حق کی فرشت بتاتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں تو جات رہا ہے مگر اتنا یاد رکھ علی سے تیرا ناتا ٹوٹا نہیں ہے بلکہ اور بھی مضبوط ہونے جا رہا ہے ہاں فرق بس اتنا ہے کہ قبر کے باہر تو علی کو سنتا تھا قبر میں علی کو دیکھ لے گا عبادت مل کے کرو حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے اور جملے آپ کے حوالے ہو رہے ہیں ایک علمی بات بھی ہو جائے اگر آپ کہیں تو دیکھو میں نے کہا نامی علی نے تم کو ایک مرتبہ دی ہوئے ہیں نامی علی تم کو ایک بلندی دی ہوئے ہیں دیکھو اب جملہ آپ کے حوالے ہوگا میرا جملہ زائع نہیں ہونا چاہیے دیکھو نامی علی نے تم کو ایک مرتبہ دی ہوئے ہیں نامی علی نے تم کو ایک بلندی دی ہوئے ہیں مصطفیٰ کو کسی نے کہا تھا بزرگو ضرور سمجھیں گے اس جملے کو مصطفیٰ کو کسی نے کہا تھا کہ مصطفیٰ کو ہزیان ہو گیا ہے اور نبی ہزیان کہہ رہا ہے ناؤس بللہ منسالک مصطفیٰ کو کہا تھا نبی کو کہا تھا نبی کو کہا تھا میں نے کیا کہا کہ نامی علی تم کو ایک مرتبہ دیئے ہوئے ہیں نامی علی تم کو ایک بلندی دیئے ہوئے ہیں جب تم قبر میں اتر جاؤ گے تو ہم تمہارے شانے پکڑ کے تم کو ہلا ہلا کر ایک حق کی فرشت بتائیں گے اور ساتھ میں کہیں گے اسما افہم سن اور سمجھ تم سن بھی رہے ہوگے اور سمجھ بھی رہے ہوگے ارے تم تو نبی کے ہزیان کی بات کرتے ہو ارے نبی تو بڑی دور کی بات ہے ہمارے ہاں تو علی کے چاہنے والے کو قبر میں ہزیان نہیں ہوتا آخری جملہ ہے اس لیے کہ جانا بھی ہے اس لیے بہت تیزی سے پڑ رہا ہوں میرا وقت یہاں پر ضائع ہو گیا میں چاہتا تھا کہ آج بھلایا تلی ایک عروض پر جا کر پڑی جاتی لیکن کیا کرے تھوڑی سے مجبوری بھی ہوتی ہے کچھ گاڑی والے نے لیٹ کر دی کوئی در سے لیٹ ہو گئی کوئی یہاں پر بیٹھ کے ہوئے جہاں پر تین آ جائے نہ وہاں پر مسئلہ ضرور ہو جاتا ہے چھیک ہے اس لیے مسئلہ ہو گیا انشاءاللہ اگلی بار آئیں گے تو ایک طویل خطبہ پڑھا جائے گا بلایت علی پڑھ رہا ہوں بلایت علی دیکھو سننا میرا جملہ ضائع نہ ہو کیا ہے جب ہمارا کوئی اپنا مر جاتا ہے تو ہم اس کے شانے پکڑ کے اس کو ہلا ہلا کر ایک حق کی فرست بتاتے ہیں اور اس کو ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں سن 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 تو جا رہا ہے دیکھ یہ منکر نکیر کا تیری قبر میں آنا یہ حق ہے یہ مبشر و عشیر کا آنا یہ حق ہے تیرا قبر سے محشر میں اٹھ جانا یہ بھی حق ہے وہاں پر جنت میں جانا یہ بھی حق ہے وہاں پر بزر کا ہونا یہ بھی حق ہے پلے سیرات یہ بھی حق ہے مصطفیٰ نے بھی حق کی ایک فرست ہمارے حوالے کی مصطفیٰ نے بتایا ہم کو دیکھو یہ کعبہ کا حسین یہ حق ہے یہ صدرات المنتہا یہ حق ہے یہ فرشتے یہ حق ہے یہ جن یہ حق ہے یہ زمین یہ حق ہے جس مصطفیٰ نے یہ تمام ایک حق کی فرست ہمارے حوالے کی اسی اسی مصطفیٰ نے مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے علی کے چہرے کو دیکھ کر کہا علی یو مال حق والحق علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے حدیث یہاں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اللہ تو حق کو ادھر ادھر موڑتا چلا جا جدھر جدھر علی موڑتا چلا جا مولا آپ کو تمام لوگوں کو مومنوں کو تظہوری امام زمانہ مولا اسلامت رکھے اور جملے آپ کے حوالے ہو رہے ہیں آخری جملے ہے آپ کے حوالے کر رہا ہوں دیکھو یہ مڑنا کیا ہے مڑنا کیا ہے دیکھو نا یہ مڑنا تو لفظ آ گیا لیکن ہم کو کیا معلوم کہ یہ مڑنا کیا ہے بتا دوں مڑنا کیا ہے آپ میرا ساتھ دو گے تو بولوں گا اچھا دیکھو ایک بار ایک بار مصطفیٰ نے کہا کہ محشر کا میدان ہوگا اور اس جبروت کی آواز آئے گی اس کحار کی آواز آئے گی اس خالق کی آواز آئے گی اور وہ آواز دے کر کہے گا اے اہلِ محشر تم میں سے جس کو میں نے دنیا میں لوگوں کا پیشواہ بنایا تھا اب وہ حاضر ہو کہ دائیں جانب سے علی کا نور ساتھے ہوگا علی اللہ کی بارگاہ میں آ کر کہے گے اللہم اللہ بے اے اللہ میں حاضر ہو اللہ کہے گا حالی اس وقت اس حواب سے مراج چومہی چھے چومہی چھے اب اللہ اہلِ محشر سے مخاطب ہو کر کہے گا اے اہلِ محشر تم میں سے جس جس نے دنیا میں علی کو اپنا پیشواہ بنایا اب وہ علی کا دامن پکڑو اور جدر جدر علی مڑتا چلا جائے علی کے پیچھے پیچھے مڑتا چلا جائے مولا آپ کو سلامت رکھیں چاہزہ ہو رہے امام زمانہ مولا آپ کو سلامت رکھیں یہ ہے ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں ان زمانوں کو سلامت رکھیں اور جملے آپ کے حوالے ہونے ہیں دیکھو نا آخری جملہ ہے اور آپ کے حوالے کرتا ہوں کیونکہ میرے بعد پڑھنے والے میرے بزرگ ہیں انہوں نے پڑھنا ہے اس لئے انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی اس پاس اور میں تو چاہتا تھا کہ اس آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا نتیجہ بھی آپ کے حوالے ہوتا لیکن اب وقت نہیں ہے لیکن ایک جملہ آپ کے حوالے ضرور کر جاؤں گا دیکھو نا یہاں پر علی کو ممبر مل رہا ہے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا بھئی میں شرم ممبر میر بولو تو صحیح کیوں گبر آگا ہے چون علی کو ممبر مل رہا ہے اچھا آپ جو کر گئے اچھا علی کو اس زمین پر بھی دو ایسے ممبر ملے ہے کہ دنیا نے دیکھا بھی ہے سونا بھی ہے کہا بھی ہے اب تو تارک جمیل صاحب نے بھی کہہ دیا یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے جو مصطفیٰ نے کہا ہے جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے آپ سلامت رہیں اب تو تارک جمیل صاحب نے بھی کہہ دیا اب تو مالو اب تو مالو جیکھو کیا کہا چھا مصطفیٰ نے جس جس کا میں مولا ہوں اس کو سے کہا چاہنا اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ بس ایک حدیث مصطفیٰ نے کہی تھی ایک حدیث کہی تھی نہیں اس کے پانچ سات پیج ہے جو مصطفیٰ نے وہاں پر خطبہ دیا ہے بڑا طویل خطبہ ہے اگر آپ کہیں تو شارٹ ورڈز میں آپ کو بتا دو نہیں آپ اگر میرا ساتھ دیں گے تو میں پڑھ دوں گا آخر تک بولو پڑھ دوں بھائی دیکھو دیکھو مصطفیٰ نے کہا اس علی کو دیکھو اس علی کو دیکھو یہ یہ علی آج کے بعد مولا ہے تمہارا کہا کے نہیں یہ مولا ہے اب بچایا مصطفیٰ نے بڑھ دیکھو میرا ساتھ دینا ہے جملہ آپ کے حوالے ہو رہا ہے بڑھ دیکھو مصطفیٰ نے کہا دیکھو اس علی کو دیکھو یہ علی جنت ہے علی طوبہ ہے علی قاضی ہے علی اقضاء ہے علی مرجا ہے علی مرجا ہے علی یاسین ہے علی تاہا ہے علی حضر ہے علی قرآن ہے علی صادق ہے علی صادق ہے علی آلہ ہے علی اشرف ہے علی ناصر ہے وہ اتنی صفات رکھنے کے باوجود جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اللہ پھر اس کے سجدے پہ غرور کرتا ہے اور کہتا ہے علی تیرا چہرہ میرا چہرہ ہے تیرا حسنا میرا حسنا ہے تیری آنکھیں میری آنکھیں ہیں تیرا جیکھنا میرا جیکھنا ہے تیری زبا میری زبا ہے تیرا بولنا میرا بولنا ہے تیرے کان میرے کان ہے تیرا سننا میرا سننا ہے تیرا دل میرا دل ہے تیری دھڑکن میری دھڑکن ہے تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہے تیرا عمل میرا عمل ہے تیرے قدم میرے قدم ہے تیرا چلنا میرا چلنا ہے تیری بات میری بات ہے تیرا عمل میرا عمل ہے تجھ سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے تجھ سے محبت مجھ سے محبت ہے علی علی اتنا ہی نہیں بلکہ ایک اور عمر بھی میں تجھے ایسا عطا کرتا ہوں وہ عمر آج تک نہ میں نے آدم کو عطا کیا ہے نہ عبراہیم کو عطا کیا ہے نہ اسماعیل کو عطا کیا ہے نہ یوسف کو عطا کیا ہے نہ یونس کو عطا کیا ہے نہ موسیٰ کو عطا کیا ہے نہ عیسیٰ کو عطا کیا ہے یہاں تک کہ وہ عمر میں نے محمد کو بھی عطا نہیں کیا وہ کون سا عمر ہے علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہ حلال زیادہ ہوگا جو تجھ سے بگز کرے گا برمحمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد اعلان سمات فرمالو کل صبح دیرے ڈوکران تے مجلس ٹھیک